فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیان اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا ان مدنی پھولوں میں آپ کی اصلاح امت کی ایک تڑپ کا بھی اظہار ہوتا ہے اور یہ کہ رمضان المبارک بس ہم سے راضی ہو کر رخصت ہو اشرہ مغفرت میں ہونے والے مدنی مذاکروں کی جھلکیاں ملاحظہ کیجئے اس کے اندر گاگ میرے پر آتے ہیں جنہوں نے کہہ سب یہ آپ کا طولہ ہوا لے جاؤں اس کے اندر کوئی مدنی پھول آتا فرمائے کہ مجھے کل کو پریشانی نہ بھرو دے کیا مرک یہ ان پر کوئی الزام نہیں دس کلو پانچ کلو رکھ دیا انہوں نے اور بول دیا یہ پانچ کلو ہے اب وہ آگے گاہ کے لیے ہے کہ وہ اپنے سامنے طلوائے یا خود طولے سنا ہے اور پڑھا بھی ہے کہ فرض نمازوں کے بعد آیت القرصی پڑھنے والے کو مرتے ہی جنت میں داخل کر دیا جائے گا اب آیت القرصی فرضوں کے فوراں بعد پڑھی جائے یا باقی نماز کے بعد فرضوں کے بعد نہ پڑھے بلکہ سنتیں نوافل وغیرہ پڑھنے کے بعد پڑھے کیونکہ فرضوں اور سنتوں کے درمیان تاخیر سے بچنا بہتر ہے پڑھ لی تو حرج نہیں ہے بعض علماء کے نزدیک لیکن بعضوں نے اس پر منع فرمایا کہ نہ پڑھے بلکل مختصر دعا پڑھے ہمارے ہاں دعا بھی کھر بہت بڑی پڑھی جاتی ہے اللہمہ انتہ سلام لیکن اب وہ حصن حسین میں میں نے یہ پڑھا کہ طریقہ یہ فرضوں کے بعد کہ تین بار کہے استغفر اللہ اور پھر یہ دعا پڑھے اتنی دعا پڑھے اللہمہ انتہ السلام ومنکہ السلام تبارکتا یاد الجلال والکرام حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو تین بار استغفار پڑھتے اور پھر بارگاہ خداوندی میں عرص کرتے اللہمہ انتہ السلام ومنکہ السلام تبارکتا یاد الجلال والکرام یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے تو یوں یہ سنت ہوا تین بار استغفار کرنا اور یہ اللہم انتہ السلام کے اتنے جتنے حدیث میں دیئے میں الفاظ کہنا تو تمام اماموں کو چاہیے کہ اب اس کی عادت بنائیں جو اگر بڑی دعا پڑھتے ہیں چونکہ وہ ثابت نہیں ہیں تو یہ پڑھیں گے تو سنت کا ثباب ملے گا یہ عادت بنانی پڑے گی فوراں یاد نہیں ہو جائے گا جو سبان پر چڑھا ہوئے وہ ہی نکل جائے گا ایک یا دو طبعہ صرف ہمیں آپ بیان کریں تو ہم مل کے دورا لیتے ہیں تاکہ یہ تسری اماموں کے لئے ہے نا مطلب ہم میں سے کوئی بھی انفرادی نماز ہی پڑھتا ہے فرض اگر جماعت نکل گئی یا امام کے ساتھ ادھوری جماعت ملی تو اپنی رکعتیں پوری کر کے پڑھ لیں یہ فرض نماز کے بعد پڑھنے والی دعا پا کہ یہ استغفر اللہ اللہم انتا السلام و منکا السلام تبارکتا یاد الجلال والکرام اللہم انتا السلام و منکا السلام تبارکتا یاد الجلال والکرام اللہم انتا السلام و منکا السلام تبارکتا یاد الجلال والکرام اب یہ کہ شروعات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین یہ کہہ کر اور پھر آخر میں بھی درست شریف پڑھا جاتا ہے دعا میں یہ بھی ذہن رکھئے آج چودہ سو پہتیس سنہجری کے ماہر عمدان المبارک کی سولویں شب ہے بزریہ اوبی وین مدنی مذاکرے میں آج شرکت ہے پارس زلام مدنی سہرہ پاک تابارانی کا بھی نہ انٹرنیٹ کے ذریعے خصوصی شرکت مدینہ پور پاک حقانی کا بھی نہ میں ڈاکٹر اسرار حسین مجاناک احسر خان ہے بلوچستان دزلہ بارکان وہ آئی میرا نام اسلم قریشی ہے میں اسلامیہ لوکل اینسی کا چیرمین ہوں میرا نام محمد احسان اللہ ہے اور میرا تعلق ڈیرہ سمیل خان سے ہے میں میاں والی سیارت کار رہا ہوں میرا نام محمد ساکب نقشبندی خطیب جامعہ مسجد محمدی ملتان بابا اسلامی بہنوں کے سوالات آپ کی طرح بھارا رہا ہوں میرے پاس کچھ رقم جمع ہے اس پر زکاة بھی بنتی ہے اور مجھے اپنی بیٹی کی شادی بھی کرنی ہے تو کیا میں زکاة ادا کروں گی یا نہیں اگر زکاة کے شرائط پائے جائیں تو زکاة ادا کرنی ہوگی کہتی ہے کہ ہم رمضان میں نماز ترابی نہیں پڑتی تو کیا ہم اتقا میں بیٹ سکتی ہیں یا نہیں نماز ترابی پڑنی چاہیے کہ اسلامی بہنوں کے لئے بھی یہ سنت موقع دا ہے البتہ اعتقاف سے اس کا تعلق نہیں ہے اگر مہاد اللہ کو یہ سنت ترک کرنے والا یا والی ہے تب بھی اعتقاف میں بیٹھتے ہیں تو اعتقاف کا ثباب تو ملے گا ڈاکٹر سرفراز میں اچھی طرح جانتا ہوں اور یہ تشریف بھی لاتے دے بارہا کی ملاقات بھی ہوئی ہے تو میں آپ کے والی صاحب کی تازیت کرتا ہوں اللہ ان کو غریق رحمت کرے ان کی مغفرت فرمائے چھوٹے بڑے گناہ معاف کرے قبر کو جنت کا باغ بنائے رحمت الرزوان کے پھول برسائن کی قبر پر آپ کو اور تمام گھر والوں کو سبر جمیل اور سبر جمیل پر عجر جزیل مرحمت فرمائے کہ ہم رمضان کے دنوں میں نیروں میں نہاتے ہیں گرمی کی وجہ سے پیاس لگتی ہے تو اس میں موں سے یا ناک سے پانی اندر چل جاتے ہیں کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں اگر روزہ یاد ہو اور ناک یا موز سے پانی اندر چلا گیا تب تو روزہ ٹوٹ جائے گا چاہے نیر میں نہانے سے ہو چاہے وضو کرنے سے ہو یا فوار کے نیچے گسل کرنے سے ہو روزہ یاد ہونے کی صورت میں اگر پانی چلا گیا اندر تو روزہ ٹوٹ جائے گا دعا کے بعد اپنے ہاتھ پھیرتے ہیں مو پر دعا کے بعد مو پہ ہاتھ پھیرنا سنت مبارکہ ہے جواب درست ہے کہتی ہیں مجھے نماز میں وسط سے بہت آتے ہیں جن کی وجہ سے میری نماز سے توجہ بھی ہٹ جاتی ہے اور اس کا کوئی علاج بتا دیں اس میں مفتی احمدیار خان علیہ رحمت الحنان نے نسخہ دیا ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے بائی طرف تین بار تھوک نہ پھیکے تو تو کر لے تین مرتبہ الٹے کندے پر اور پڑے اور اب تکبیر کہہ کر نماز شروع کریں قیام میں سجدے کی جگہ دیکھیں رکو میں پشتے قدم پر نظر رکھیں سجدے میں ناک کی طرف نظر رکھیں اتحیات پڑھتے ہوئے گود میں دیکھیں تو انشاءاللہ وسوسوں سے جان چھوٹے گی